موسیقی 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 وہ نہیں آ پائے اور مجھے ہی آنا پڑا لینے کے لیے تو یہ ہے میرے بچوں کا سکول کیمپس جو کہ بہت اچھا ہے اور بہت بڑا بھی ہے یہ ہے میرے بیٹے کی کلاس یہاں کا انوائنمنٹ بھی بہت اچھا ہے بلکل الکی جی بچوں کے لائک کا ہے تاکہ بچے آئیں جب سکول میں تو فل انجوائمنٹ کے ساتھ اپنے پڑھائی بھی کر سکے یہ میرے بیٹے آ گیا اور میں اس کو لے کے جاؤں گی اب گھر اور پھر اس کے بعد مجھے فٹا فٹ نکلنا ہے آفس اس وجہ سے آج مجھے نکلنے میں تھوڑی دیر بھی ہو گئی اور یہ پوچھ رہا تھا کہ آٹو پالا کیوں نہیں آئے اببا کیوں نہیں آئے یہ سکول کیمپس آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور گھر آ کر میں نے اس کو کیا اپنے ہزبن کے ہینڈ اوور اب آپ اس کو دیکھئے میں نکل رہی ہوں آفس کیونکہ مجھے آفس کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے اور میں بیچ کا کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے آج میں نے خود اگین ڈرائیف کیا پورا کھورا پرس لے کر اپنے آفس تک یعنی کی 55 کلومیٹرز اور میں آفس پہنچ چکی ہوں میں اپنے آفس کے بیک گیٹ سے انٹر ہوتی ہوں بیکز فرن گیٹ پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اسی لیے اور آج میرے پاکی کلکس فیلڈ میں تھے اور کچھ نیچے پیٹھے ہوئے تھے تو گیٹ مجھے ہی اوپن کرنا ہوں ہوا آج اور لائٹ تھی نہیں انورٹر میں کچھ پرابلم تھی اس لیے آفس کا جو روم ہے وہ کھول کر ہی ہمیں اپنا کام چلانا پڑ رہا تھا جیسے کی اچھا ایری روم ہو جائے اور سفوکیشن نہ ہو اور اب میں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے اور میری ایک کلیک نے مجھے کافی فلیور کی ایک ٹوفی دی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مجھے کافی فلیور بہت پسند ہے اور اسی لیے انہوں نے مجھے ٹوفی دی اور میں اسے انجوائی کرتے کرتے ہیں اپنا کام کرنے تگیے مجھے کام کرنے تگیے اور آج شام میں تھی میرے گھر پہ کچھ میرے اوفیشل فرینڈز کی دعوت اور میرے کالش فرینڈ کی دعوت تو مجھے گھر جا کر اس کی پرپیریشن کرنی تھی اور آج آفیس میں حالانکہ پبلک ٹیلنگ اتنی نہیں ہوئی لیکن پیپر ورک بہت زیادہ تھا تو مجھے آج اسی میں کافی ٹائم لگ گیا کام کرنے تھی اور لوٹ ٹپ میں بھی میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا تھا بیکوز اگین میں نے خود ہی ڈرائب کیا اور اب میں واقعی یہ چاہ رہی ہوں کہ میں انڈیویجولی اچھے سے انڈیپینڈنٹلی ڈریک کر کے آؤں اور جاؤں تاکہ جو ڈرائیور کا چکر ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب ہمیں آفیس کے لئے آنا ہوتا ہے تو اس طرح ڈرائیور آویلبل نہیں ہوتا ہے تو یہ گھر آ چکی ہوں اور میں کر رہی ہوں کھانے کی تیاری اور آج میں پنا رہی ہوں مٹن کورما اس کے لئے میں نے انیونز کو چوپ کر لیا ہے یہ چوپر ہے پرنس اور اس سے انیونز کو کٹنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور میں نے لے لیا ہے یہاں پہ ریفائنڈ آئل میں آج بسٹرڈ آئل نہیں استعمال کر رہی ہوں ریفائنڈ آئل استعمال کر رہی ہوں سن فلاہر آئل جس میں ہمیں انیونز کو کولڈن بڑاؤن کرنا ہے تیل اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں انیونز ڈالیں گے تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اور اب میں نے اس میں انیونز کو ایٹ کر دیا ہے اور فرنس مجھے آج تھوڑا نزلے ٹیپ کا فیل ہو رہا ہے بکاوز آفس میں میں نے بلکل چل پانی پی لیا تھا شاید میرے حلق کو لگیا وہ اسی وجہ سے خانسی بھی آج آرہی ہے بیچ بیچ میں چھیکیں بھی آرہی ہیں اور تھوڑی سی نوزی بھی آج آرہی ہے بیچ میں اور تین چار دنوں سے میرے ہزبن بھی بستر پڑے ہی ہوئے ہیں انہیں بھی وائرل ہوا ہے اور انہیں جب وائرل ہوتا ہے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں یہ میری انینز گولڈڈ براون ہون ہونا شروع ہو چکی ہیں اور اور ان انینز کو ہم گولڈڈ براون کر کے مکسی کے جار میں گرائن کر لیں گے اور اس کا ایک ٹھک پیسٹ بنا لیں گے اور یہ مزید سے اچھے سے گولڈڈ براون ہو چکی ہے اور اب میں کو ایک ٹیشو پیپر پر نکال لوں گی تاکہ جتنا بھی ایکسس آئل ہو وہ ٹیشو پیپر اپنے میں ایبزورف کر لیں اور یہ ہے پرینڈز دہی اور اس میں میں ایڈ کروں گی کورمہ مسالہ اگر آپ کو کورمہ مسالہ کیا ریسپی چاہیے کہ میں اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ڈال کر کورمہ مسالہ تیار کرتی ہوں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کے بھی آپ کو انگریڈینٹس بتا کی اس کی بھی ایک دن الگ سے ویڈیو دکھا دوں گی اب میں اس میں تھوڑا سا مسٹرڈ آئل ایڈ کر رہی ہوں اور یہ کورمہ مسالہ ملا دیا ہے میں نے دہی میں اچھے سے ضرورت ہو تو آپ تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پیسے مٹن پانی چھوڑ کرتا ہے تو زیادہ پانی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اب میں نے اس میں مٹن کو ڈال دیا ہے یہاں پر میں نے لگ بگ دو کلو مٹن لیا ہے اور آئل گرم ہونے کے پاس ڈریکٹلی ہم اس میں مٹن ایڈ کریں گے اس میں کھڑا مسالہ کچھ بھی نک جائے گا کیونکہ سارے مسالوں کو ہم نے اچھے سے ملا کر ہی کورمہ مسالہ تیار کیا ہوا ہے اور اس کو اب ہم تب تک تیل میں فرائی کریں گے جب تک یہ اپنا اوریجنل کلر چینج کر کے وائٹ پہ نہ آ جائے یہ مٹن نے اپنا کلر چینج کرنا سٹارٹ کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ ایش ہونا شروع ہو چکا ہے اور اب اس میں ہم وہ پیسٹ ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے دہی اور کورمہ مسالہ کا تیار کیا تھا اور یہاں پر اس سٹیش پر تھوڑا پانی ایڈ کر کے مسالے کو اچھے سے پورا برطن سے پوچھ لیں گے اور اس پورے مسالے کو یوٹیلائز کر لیں گے تاکہ کچھ بھی ویسٹ نہ ہو اور اب اس میں ہم لگا دیں گے پریشر اور تین ویسل آنے تک اس کو ہم پکائیں گے اور پریشر ریلیز ہونے کے بعد دھککن ہٹا کر اس کو ہم خوب اچھے سے بھنائی کریں گے جب تک کہ اس میں سے نکلا ہوا ایکسس پانی سوک نہ جائے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسو ندرک کا پیسٹ اب جتنی کونٹیٹی اپنے مطن کی تکیں اسی کے اکورڈن مسالوں کو شامل کریں میں نے یہاں پر دو کلو مطن لیا ہوا تھا تو اسی لئے میں اسی کے اکورڈن اپنے مسالوں کو اس میں شامل کرتے جا رہی ہوں پانی کو ہمیں خوب اچھے سے سکھا لینا ہے اس کے اور یہ جو انینز ہم نے رکھی تھی اس کو ہم نے یہ پیسٹ بنا لیا ہے تھک پیسٹ بلکل پتلا پیسٹ نہیں بنانا ہے ہم اس ریسپی کو فرنس جتنا ہی بھون بھون کے بنائیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی انہینس ہوگا اتنا ہی اس میں لذت اس کی بڑھتی جائے گی اور یہ میں نے لیا ہے کاجو کا پیسٹ موسیقی 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 اس کو ہمیں دیر تک میڈیم فلیم پر خوب اچھے سے بھونائی کرنی ہے اور اب یہ اپنا آئل ڈیلیس کرنا سٹارٹ کر دے گا فرنس آپ کو میری ریسپی کیسی لگ نہیں ہے مجھے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اور یہ ہے میرا متن کورما تیار جو کی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا تھا میرے گیس نے بہت تعریف کی اور میں یہ نکال رہی ہوں اپنے گیس کے سامنے رکھنے کے لئے ٹینر کے لئے